ناظرین میں ہوں فیال حسین خاص خیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکتا ٹی وی آج ہم ڈی آئی جی ساؤت کے آفیس میں موجود ہیں اور ڈی آئی جی ساؤت سے یہ حوالات پوچھیں گے کہ کراچی میں امن ایما کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور بڑھتی ہوئی سنیچنگ کی صورتحال کے لیے کیا اقدامات کیے جارہے ہیں آئیے آپ سے آپ کی بات کراتے ہیں ڈی آئی جی ساؤت شرجیل خالد سے سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے لیے نیک خواہشات نئی انٹری ہے میڈیا فرٹرنٹی میں آپ کے چینل کی تو ان کے لیے نیک خواہشات اور ہم ہمیشہ ایز ڈپارٹمنٹ آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ڈپارٹمنٹ کے پوزیٹیو ایمیج کو پوجٹ کروائیں اور اچھے انپوٹس دیں تاکہ ناظرین تک ایک ٹرو اور فیر پکچر پہنچے اور اسی سے وہ اندازہ لگا سکیں کہ کس قسم کے حالات ہیں کراچی میں کرائیم کے پوائنٹ او ڈو سے آم سو کراچی آپ کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کا پانچ ماہ یا چھٹا بڑا شہر ہے آبادی کے حساب سے اور کراچی میں پورے ملک کی ہر ایتھنک بیک گراؤن کے لوگ یہاں بستے ہیں آہ کراچی سب سے زیادہ روزگار پروائیڈ کرتا ہے اس ملک میں آہ اور کراچی آہ سب سے زیادہ آہ ریونیو بھی آہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے نیشنل ٹریجر میں تو اس لحاظ سے کراچی سنس آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اور آہ کراچی میں آہ ایشوز بھی مختلف ہیں تو کراچی میں پولیس کو کرائیم کا بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور آہ جہاں کراچی دس سال پہلے انٹرنیشنل ریٹنگز میں آہ دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں شامل ہوتا تھا اب لیٹس ریٹنگ ریٹنگز اگر آپ دیکھیں تو کراچی کا اکیاونوہ یا باونوہ نمبر ہے آہ دنیا کے ایسے شہروں میں جہاں پہ آہ ایشوز ہیں کرائیم کے پوائنٹ رویو سے آہ دیکھیں وہ انسیڈنٹ آہ ہوا تو ویس زون میں تھا لیکن آہ وہ انسیڈنٹ ایسے انسیڈنٹ کہیں بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں ہم نے اس قسم کی احتیاطی تدابی نہیں لی لیکن آہ سٹریٹ کرائیم آہ کراچی کے شہریوں کو پریشان کرتا ہے اور میں نے یہ بیک راؤنڈ جو بتایا ہے شہر کا تو وہ اسی وجہ سے ایشوز یہاں آتے ہیں تو اس پہ ایک بالکل آہ کامپریہنسیو آہ سٹریٹیجی بنی ہوئی ہے اور ہم نے لسٹ کیا ہوا ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرمینلز آہ پچھلے چار سال میں کتنے یہاں سے ریسٹ ہوئے اور کتنے آہ ابھی جیل میں ہیں یا کتنوں کی کنوکشن ہوئی سزایابی ہوئی یا کتنوں کو کوٹ نے بھری کر دیا تو ایک تو ہم آہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ان لسٹ کے پیچھے ہم ریگلر لی جاتے ہیں اور دوسرا پھر ہم نے یہ بھی آہ اندازہ لگایا کہ موسٹ آہ سٹریٹ کرمینلز جو ہیں وہ نارکوٹیکس اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو جب تک ہم آہ ان آہ ایریاز میں آہ اچھے آپریشن نہیں کریں گے یا ایسے ڈرگ پیڈلرز کو ریسٹ نہیں کریں گے تو منشیات کا جو سپلائے والا سلسلہ ہے وہ تھمیگا نہیں تو سیکنڈ کیٹیگری میں آہ پریاریٹی اسی کو بھی اتنی ہے جتنی ان کے ری ارسٹ کی ہے اس میں ہم ان آہ پیڈلرز کے پیچھے جا رہے ہیں جو کراچی کے اندر جن کی جو نون ہیں یا جن کی ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے کہ وہ سپلائے کرتے ہیں منشیات مختلف علاقوں میں جن سے یہ سٹریٹ کرمینلز بھی مستفید ہوتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ آ کے کرائم کرتے ہیں پولیس ڈپارمنٹ کو کیا مسائلیں ہیں جیسے ہم نے لازٹ ٹائم ایس ایس پی کورنگی سے ایک بریفلی انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا اوور برڈن ہے ہمارے پاس یعنی ان کے پاس وہ اتنا یعنی استعداد کار نہیں ہے پولیس کی کمی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو ایشوز چلتے رہیں گے کسی بھی ادارے میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ریسورس کرنچ تو ہوگا اور پولیس کا بھی اسی طرح ہی سارا ہے معاملہ لیکن اب اس کو ہم ایکسکیوز تو بنا نہیں سکتے گورنمنٹ ہر لحاظ سے ہمیں فیسلیٹیٹ کرتی ہے ہمیں کسی نے نہیں روکا کہ ہم نئی بھرتیاں نہ کریں ہمیں کسی نے نہیں روکا کہ ہم نئے انیشیٹیوز نہ لے کر آئیں جو ہم انیشیٹیوز لے کر جاتے ہیں سن گورنمنٹ کے پاس آنرابل چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ ہمیشہ اس کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے کئی یہاں سے جو انیشیٹیوز گئے پروپوزلز ہمارے گئے ان کو کیبنٹ نے پاس کیا اور اس کے بعد اس پہ سبسکونٹلی اس پہ اس کی ہمیں فنڈنگ بھی آئی تو یہ تو اب ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہوگا ہے ہم کتنے چیز کتنے نئے انیشیٹیوز پروپوز کرتے ہیں آہ لائن آرڈر اور کرائیم کو آہ بہتر بنانے کے لیے شہر کے اندر آہ دیکھیں ہر وقت ہر وقت یہاں پہ آہ آہ اشیوز ہوتے ہیں آہ ہمارے پاس یہاں کراچی پریس کلب ہے تو آہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ آہ موسٹ آہ آہ آف دی گروپس گروپس موسٹ آف آہ ڈی اوگنائزیشنز یا ایون انڈیویجیلز وہ آکے اپنا ڈیسینٹ آہ ریکارڈ کراتے ہیں اپنا پروٹس ریکارڈ کراتے ہیں کرا سکتے ہیں آہ تو اس حوالے سے ہمیں ہمیشہ واشفل رہنا پڑتا ہے کہ ہم آہ ان سیچویشنز کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیں اس کے علاوہ ڈی ایچے ہمارے پاس آہ آٹھ فیزز ہیں ان میں جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہاؤس رابری سے محفوظ کیا جائے ڈی ایچے کے ساتھ ہمارے کئی انیشیٹیف چل رہے ہیں مختلف نیبر ہوج میں جس میں وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پولیس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پولیس کی پٹرولز اور پولیس کا جو پروفیشنل کام ہے وہاں ان نیبر ہوج میں زیادہ نظر آتا ہے موسیقی